پاکستان ہی نہیں عالم اسلام اور بین الاقوامی سطح پر ایک بڑے لیڈر کی پارٹی کو کس انداز سے بین کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جب عدلیہ سے خوشگوار ہوا کے جھوکے آنے لگے قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ گیارہ ججز اور ایک ڈریکٹلی آٹھ ججز اور بیسے گیارہ ججز وہ حق و انصاف کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب اسلام آباد ہائی کوٹ کی ججز نے بھی حق اور انصاف ساتھ دینے کے لیے انہوں نے آئین کے ساتھ کھڑے ہو گئے رول آف اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب گجرہ والا یا سرگودہ کی ججز صاحب پہ جب فائرنگ کی جاتی ہے تو ججز صاحب بھی کھڑے ہو گئے ہائی کوٹ پنجاب کے ججز کھڑے ہو گئے اس کے بعد انہوں نے کچھ اپنے ججز کو بھرتی کرنے کی کوشش کی تاکہ عدلیہ میں جو ہماری اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں سب سے پہلے جسٹس مسکر عالم صاحب کو جنہوں نے فوراں اپنا میسج دیا اور اس کے بعد مقبول باکر صاحب کو اصولی طور پہ تو ان کا نام سیلیکٹ ہی نہیں ہونا چاہیے چونکہ وہ کیر ٹیکر رہے اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو منڈیٹ چوری ہوا ہے اس میں سہولتکاری انہوں نے کی ہے لیکن چلو اگر انہوں نے منع کر دیا ہے تو انہوں نے فیلال تھوڑے بہت اپنے صاف کر دیا ہم نے کہا جی چلو جی سلام میں مقبول باکر صاحب آپ کو بھی ابھی تیسرے ایک صاحب نے سنا منع کر دیا میڈیا نے بتایا لیکن انہوں نے کبھی نام ڈال دیا گیا میاں خیل صاحب کا اور ان کو تو میں کہہتا ہوں افسوس ہے کہ ایک سینئر موسٹ سے جونئر موسٹ کس ایجنڈے کے تحت بننا چاہتے ہیں ایڈھاک ججز کے اوپر ہمارے بکلہ بھرپور طریقے سے تحریک چلا رہے ہیں ان لوگوں نے بھرپور ریلی کیا اس دن پروٹیسٹ کیا ہے اپنی میٹنگز کی ہیں آئی لیف نے اور پورے سندھ میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیس انہتیس ازلا ہے بیس ازلا کی بار اسیجنڈ جبکہ چھے ازلا تو کراچی کے ساتھ ہیں آپ سمجھ لیجئے موسٹ سندھ کے ہر ڈسٹک بار اسیجنڈ کراچی ہائی کورٹ بار اسیجنڈ سکر ہائی کورٹ بار اسیجنڈ ہیدرباد ہائی کورٹ بار اسیجنڈ ان سب نے ایڈھاک ججز کو کنڈیم کر دیا ہے اس کا کنڈیمنیشن انہوں نے جاری کر دی ہے تو ہم بتانا چاہتے ہیں ایڈھاک ججز کے ذریعے یہ عدالتوں میں اپنی اکثریت کو لگانی کی ایک سادش تھی تو پرزور مضمت کرتے ہیں عمران خان نے واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ پاکستان کسی کی جنگ کے اندر اب شریع نہیں ہوگا عمران خان نے طالبان خان کے جو تانے ہیں وہ بھی سنے ہیں لیکن ان کا سٹانس جو پہلے دن تھا وہ آج تک قائم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے دل جیت کر ان کو ساتھ ملا کر اس ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ کے تمام آپریشن اس آمن کے باوجود وہاں پر فورسز بھیجی جا رہی ہیں جو جس کی ضرورت نہیں ہے وہاں کی جو ہماری گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کلیرلی کہہ چکی ہے کہ کسی قسم کا یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس کے اندر فوج کو طلب کیا جائے تو جب حکومت اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اگر حالات کوئی خراب ہیں تو ان کو کنٹرول کر سکتی ہے ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر آپریشن کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے کیا آپ کو مستقبل نظر نہیں آرہا آپ نے جو پیچھے جو کچھ ہوا جو آپ کی غلطیاں تھی ان سے سبق نہیں سیکھا آپ بھی نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے خان صاحب کے کیسز کی حوالے سے بھی تھوڑی سی میں چونکہ کراچی آیا ہوں تو کراچی کی حوال کا ایک تو ہمارا جو مقصد تھا کہ خان صاحب کی طرف سے یہاں پہ آنا اور خان صاحب جو سلام ہے وہ کراچی کی عوام کو پیش کرنا اور بالخصوص کراچی کی عوام کا شکریہ دا کرنا کہ جس طرح سے اس مشکل حالات کے اندر آپ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ سب کو ہماری طرف سے اور خان صاحب کی طرف سے سلام ہے اور خان صاحب کو جو ایک سے ایک اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کیسز کے اندر بند کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف جب تمام مقدمات سائفر جیسے مقدمات آپ کے توشہ خانہ جیسے مقدمات اور پھر دیگر جو آپ نے جن کیسز کی بنیاد پر نیلیٹیو بلڈ کیا تھا آپ نے الیکشن کیمپین چلائی تھی وہ جب اوپن عدالتوں میں گئے ہیں ہماری پہلے دن سی جیسے کہ ہم کہتے آئے ہیں جس دن خان صاحب کے کیسز کی سامات اوپن کوٹ کے اندر ہوگی دنیا دیکھے گی کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی تھے اور جھوٹیں مقدمے تھے صرف سیاسی طور پر خان صاحب کو تمنے کے لیے بنائے گئے تھے تو جب یہ تمام مقدمات ختم ہوگئے ہیں تو آپ نئے مقدمات لے کے آگئے ہیں اب یہ نئے مقدمات بھی انشاءاللہ ضرور ختم ہوں گے جو بھی ہے وہ لگے گا لیکن جو آپ نہیں حاصل کر سکتے وہ ہے عمران خان عظم اور حوصلہ توڑنا آپ عمران خان کو نہیں توڑ سکتے عمران خان اس طرح پہلے دن پانچ اگست کو سٹرانگ تھے عمران خان آج بھی اسی طرح سے سٹرانگ ہے عمران خان اسی موقف پہ قائم ہے عمران خان اپنی اپنی جو ان کا جو اصول ہیں اس کے لیے وہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر ایک ہزار سال بھی جیل کاٹنی پڑے تو میں آج بھی اس کے لیے قائم ہوں آہ بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے موقف پہ ہمیشہ قائم رہیں گے چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے دیکھئے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر آپ کی فیملی آخری چیز ہوتی ہے جس کے ذریعہ آپ کو تھوڑا جاتا ہے خان صاحب کی بیگم کو جس طرح سے پچھلے ہفتے والے دن کے اوپر جو جس طرح سے ان کو زبردستی جو ہے وہ ایک ڈراما کیا گیا گرفتاری کا نیب نیب کی جو ٹیم ہے نیب کی ٹیم نے ان کو جیل کے اندر سے جس طرح سے دھکے دیے اور ان کو ان کو بیسیکلی تظلیل کرنے کی کوشش کی تظلیل آپ کی ہوئی ہے نیب کے چیرمین صاحب تظلیل آپ کی ہوئی ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بڑی ہے کیونکہ وہ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں اور بشرا بی بی جو تمام سختیاں برداشت کر رہی ہیں وہ ٹوٹنے والی وہ بھی نہیں ہیں اور خان صاحب کو توڑنے کے لیے اگر آپ بشرا بی بی کو تنگ کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہے کہ خان صاحب ان جیسے ہتھکنڈوں سے نہ پہلے جھکے تھے نہ اب جھکیں گے اور نہ پہلے ٹوٹے تھے نہ اب ٹوٹیں گے وہ اپنے موقف پہ ہمیشہ کی طرح قائم ہیں آپ اپنے حربے جتنے مرضی اضمال ہیں خان صاحب جائے ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے بہت چکتیا سوال تو نہیں ہے کسی کے ساپنے ٹھیک ہے جب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے